ہمارا مسلک صرف ایک ایک بات پہ مپنی اور اس بات پہ فخر اس بات پہ ناؤس غرور نہیں کہ غرور اسلام کے اندر جائز نہیں لیکن خدا کا شکر اور تم بھی شکرانہ ادا کرو کہ آج اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی خم ٹھونک کر سینے پر ہاتھ مار کر جنگے کی چوٹ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میرا مسلک صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے ابو بکر عمر کو دیا تھا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کعبے کے رب کی قسم وہ صرف ایک مسلک ہے اور وہ تمہارا مسلک اہلِ حدیث ہے اور کوئی مسلک کائنات میں ایسا موجود نہیں ہے جاؤ لوگوں سے پوچھو ساہی دنیا کے مسلک پالوں سے کوئی کہے گا بزرگ کی ملاوٹ ہے کوئی کہے گا امام کی ملاوٹ ہے کوئی کہے گا فقی کی ملاوٹ ہے کوئی کہے گا محدث کی ملاوٹ ہے ہم نے کہا جس نے بھی ملاوٹ ہو شاہ ملاوٹ جتنی پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو اس کو خالص دودھ خالص وہی ہے جو بھینس کے پھنوں سے لکن کر آیا اگر اس کے اندر روح کیوڑا ملا دیا جائے تو دودھ خالص ہوگا اگر اس کے اندر زمزم کا پانی ملا دیا جائے دودھ خالص دودھ خالص وہی ہے جس کے اندر کوئی آمیزش نہیں اور مسلک خالص وہی ہے جس کے اندر نہ کسی امام کی نہ کسی فقی کی نہ کسی محدث کی نہ کسی شیخ کی نہ کسی بذرک کی نہ کسی بیر کی نہ کسی اوچے کی نہ کسی کالے کی نہ کسی گورے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو بلکہ بات وہی کہے جو محمد کریم نے کہی تھی اور وہ کیا ہے ایک آتنے رب کا قرآن ہو دوسرے آتنے محمد کا فرمان ہو انشاءاللہ جب تک ہم سندہ ہے قرآن کو بھی اوچھا رکھیں گے محمد کے فرمان کو بھی اوچھا رکھیں گے جو لڑے گا اس کا مقابلہ کریں گے بست بیر کر نئی بہت